نوستکار آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے دمدار بلیکن راشواد آپ کے ساتھ میں ہوں سرفرا سیفی کانگریس کے بزنس کلاس نیتا ششی تھرور نے ایک بار فیسے اپنی ہی پارٹی کی فضیحت کرا دی ششی تھرور نے دیش کے آتم سمان غرب اور اسمیتہ پر گہرہ آگاد کیا ہے آزادی کے اندولن میں اپنے پراروں کی آہوتی دینے والے وطن کے رخوالوں کا اپمان کیا ہے یہ پورا ویوار بلیکن کے پردھان منتری واریس جونسن کے ہندوستان دورہ رد کرنے کے ساتھ شروع ہوا بلیکن کے پردھان منتری گرتن دیوز کے پریٹ کے مکھے آتیتی کے طور پر بھارت آ رہے تھے ششی تھرور نے اسی کا حوالہ دے کر گرتن دیوز سماروں کو ہی رد کرنے کی نصیحت دے ڈالی اور مانگ بھی کر ڈالی میں سرفراس سیفی کانگریس کے نیتا ششی تھرور سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا گرتن دیوز کے راشتے سماروں کو بھی آپ نے مزاک سمجھ لیا ہے ششی تھرور صاحب شاہین بھاگ آمدولن میں جا کر تو آپ آلونگر کاریوں کو حوصلہ بڑھا رہے تھے اسے جاری رکھنے کی سلا بھی دے رہے تھے اور راشت کے گورپ کے پرتیق گرتن دیوز سماروں کو آپ رد کرنے کی سلا دے رہے ہیں میں سرفراس سیفی پوچھنا چاہتا ہوں راحل گانڈی اور سونیا گانڈی کے سرفرے سرما کب تک آتم سمبان پر سرجیکل اسٹائک کرتے رہیں گے دیش کو جواب دینا ہوگا دیش کے گورپ سے دکت کیوں گرتن دیوز سماروں رد کرنے کی شرمناک سلا تھرور کی ہو رہی ہے تھو تھو اکثر ویوادوں میں رہنے والے کاؤنگریس کے بزنس کلاس نیتا شرشی تھرور نے نیا کانڈ کر دیا ہے تھرور نے بغیر مانگے ایک ایسی سلاح نے دی ہے کہ ان کی ہر اوٹ تھو تھو ہو رہی ہے تھرور کی سلاح ہے ہی ایسی راش کے سممان کو چوٹ پہنچانے والی دیش کے گورو پر آگھات کرنے والی سوتندرتہ سنگرام کے مہانائکوں کا اپمان کرنے والی ہندوستان کے شورے اور پراکرم پر پردہ ڈالنے والی اچھا تو یہ ہوتا کہ دیش کو اپمانت کرنے والا جو بیان تھرور نے دیا ہے اسے نظرانداز کا دیا جائے لیکن ایسے میں کانگریس کی اس نیتا کو احساس کیسے ہوتا کہ بھارت صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے یہ چندر کی بھومی ہے ابھی نندر کی بھومی ماملہ یہ ہے کہ بریٹین کے پردہرمنتری بوریس جونسن نے گڑتن دیوست کے موقع پر بطور مکھیاتیتی بھارت کا اپنا دورہ رد کر دیا وجہ ہے بریٹین میں کورونا کی سیکنڈ ویو لیکن کیا ہمارا گڑتن دیوست سمارو کسی ویدیشی مکھیاتیتی کا محتاج ہوتا ہے اگر نہیں تو تھرور نے ٹویٹ کر پورے سمارو کو ہی رد کرنے کی صلاح کیوں دے دی ہے تھرور نے کیا ٹویٹ کیا ہے ذرا اس پر بھی غور فرمائی انہوں نے لکھا کہ اب جبکہ کورونا کی سیکنڈ ویو کے کارن بوریس جونسن نے اس مہینے کی اپنی بھارت یاترہ کو رد کر دیا ہے گڑتن دیوست پر ہمارے پاس کوئی چیو گست نہیں ہوگا کیوں نہ ایک قدم اور آگے آئے جائے اور پورے سمارو کو ہی رد کر دیا جائے گزب صلاح ہے گڑتن دیوست سمارو ہی رد کر دیا جائے ششی تھرور صاحب شاید آپ کو پتا نہیں کہ گڑتن دیوست سمارو اور ملان میں نئے سال کے جشن میں بہت بڑا فرق ہے آپ تو پڑھے لکھے ہیں آپ نے تو کتابیں بھی لکھی ہیں سب سے پہلے تو آپ راجپت کا اتحاس ہی جان لیجئے راجپت کی دھول سے دیش بھاگت اپنے ماتھے پتھلک لگاتا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ دیش کی رکشہ کی یگ میں اپنا سروہ سوہوم کرنے والے وطن کے رکھوالوں کو پرمویر چکر ویر چکر مہاویر چکر اور اشوک چکر سے سمارت کیا جائے who attained مارٹنم in the باندیپورہ انکاؤنٹر ایک ہتر وی گھر تندیو سماروں میں مہلا بائکروں کی کرتب دیکھ کر 135 کروڑ ہندوستانیوں کا سینہ گھر سے چوڑا ہو جانا ہے اور یہ تو معلوم ہی ہوگا تھروٹ صاحب آپ کو کہ دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے اتیادنک فائٹر رافیل وائیو سیرہ کے بیڑے میں شامل ہو چکا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ آسوان میں رافیل کے گھرگڑا ہٹ سنکر دیش کے دشمنوں کی دھڑکنے پڑے اتنا پڑھڑک کر بھی آپ کی سوچ اتنی تنگ کیوں ہو گئی تھروٹ صاحب کیا آپ نہیں چاہتے کہ ویشو کے آدھونے کی ادھک ٹینکوں میں شمار ٹین نائنٹی کے گھرگڑا ہٹ دشمن کے سینے کو تھرراہٹ سے بھرتے اور آپ کہتے ہیں گھرطن دیوست سماروں کو رد کر دیا ارے گھرطن دیوست کے موقع پر تینوں سینائے راجبت پر جب فولادی ارادوں کے ساتھ قدم تال کرتی ہیں تو اس کا نظارت دیکھ کر ایک سو پیتیس کروڑ ہندوستانیوں کا سینہ گھر سے چوڑا ہو جائے تھروٹ صاحب کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہندوستانیوں کا من اس سماروں کو دیکھ کر گھرم سے بھرت جائے یہ سب جانتے ہوئے بھی آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ اس سماروں رد کر دیا صاف ہے کہ تھروٹ نے ٹویٹ کر کے سلف گھول دائیں گیا اور ان پر چوتھر پہ ہم نے شروع ہو چکا بی جے پی ریتہ سمبیت پاترہ نے ٹویٹ کر ششی تھروٹ کو اپنے انداز میں جباب دیا مشٹر تھروٹ گھرٹانتر دیوست پریٹ کوئی اتصو نہیں ہے جسے رد کر دیا جانا چاہیے اور ہاں راحل گاندھی اپنے تہواروں کو رد نہیں کر سکتے ہیں اور اکثر دورست جگہوں کی یاترہ پر نکل جاتے ہیں لیکن کانگریس شاہتی ہے کہ گھرٹانتر دیوست رد ہو جائے دراصل دنیا جانتی ہے کہ کانگریس کے سب سے بڑے نیتا راحل گاندھی کڑکڑاتی تھنڈ میں کھولے آسمان کے نیچے آندولن کر رہے کسانوں کا حوصلہ بے حساب بڑھا کر ویدیشی سرزمی پر نئے سال کا میر ملاپ کر رہے اور یہاں ان کی پارٹی کے نیتا ششی تھروٹ گھرٹانت دیوست سمارو رد کرنے کی مفت صلاح دے رہے کانگریس کے اس بزنس کلاس نیتا کو سمجھنا چاہیے کہ گھرٹان دیوست کٹل کلاس کا ہوای سفن نہیں ہے کیوں سے رد کر دیا سسی تھرور جی کو کیا معلوم آجادی کیا ہوتی ہے دیش کا گھورپ کیا ہوتا ہے 26 گنبری کو ہم دیش قورانویت ہوتا ہے اس میں کوئی بی جے پی اور کانگریس نہیں ہوتا دیش ہوتا ہے اس لئے یہ کچھ بھی بول سکتے کوئی روٹ سے نکلے ہوئے کوئی کاری کرتا ہی نہیں ہے یہ اب بڑے بڑے سکولوں میں پڑے ہوئے بی دیشوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو دیش کی مارٹی کی شکرد محلوم ہی نہیں ہے دراصل تھرور کی یہ سلاح دیش کے سممان پر آگھات ہے اس لئے صرف بی جے پی ہی نہیں دوسری پارٹیوں کی سیاستدہ بھی اس کی کڑی مخالفت کر رہے ہیں جیڈیو نے تو اسے راشت کا اپمان تک بتا دیا یہ راشت کے کا اپمان جیسا وقتب ہے آجادی کے آندولن سے پرتنتر بھارت سے نکل کر کے آج آجاد بھارت میں گنتنتر دیوش کے اوثر پر اس طرح کی شوبہ آترا اور پریڑ نکالنے کی لمبی پرمپرہ رہی پندیت نہرو سے لے کر کے اور اٹل بیہاری باج پی تک کبھی کسی بھی رالیتیگ دل کے نیتانے یا پروکتانے اس طرح کے وقتب نہیں دیے یہ آجاد بھارت کی سوطند بھارت کی آنبان شان ہے کانگریس کے نیتاؤں کو اس طرح کے وقتب سے پریج کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ جس بیان سے پورا دیش سمناٹے میں آگیا ہے اس پر بیان دینے والے نیتا کی پارٹی کانگریس کا کیا روخ ہے کانگریس وقت کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے تھرور کے بیان سے پلہ جھاڑنے میں سے ویسپھوٹ کرتا ہے دوسرا آگے آ کر کہتا ہے کہ اس بیان بم سے پارٹی کا کوئی لینہ دینا نہیں ایسے میں پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے یہ کلیر ہو ہی نہیں پاتا بہرحال راحل گاندی ہندوستان میں ہوتے تو شاید اس پر کوئی ادھکرط سٹینڈ لیتے حالانکہ ویدیشی سرزمی سے بھی وہ ٹویٹ کے ذریعے اپنی پارٹی کا سٹینڈ لیئر کر سکتے ہیں ویدیش میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ کسانوں کے لیے کبیتائی تو کر ہی رہے بیروڈ اپنی پارٹ زیمی شاشی ثرور صاحب اب مجھے سمجھ آنے لگا کاؤنگریس کے تھنگ ٹینک پر ہی تھنگ کرنے کی ضرورت ہندوستان کیوں محسوس کر رہا ہے شاشی صاحب آپ تو پڑے لکھے ذہین انسان ہے ماشاءاللہ اچھے رائٹر بھی ہیں میں سمجھتا تھا آپ کی سمجھ ٹھیک تھاک ہوگی لیکن میں حیران رہ گیا جب آپ نے گرتن دیوست کی پریڈ کو رد کرنے کی نصیحت دے ڈالی تھرور صاحب میں سر فراس شیفی ایک سچا ہندوستانی ہونے کی ناتے آپ کو صاف کر دوں گرتن دیوست کی پریڈ کوئی نیوئر پارٹی نہیں ہے راجپت کا شوری مارچ ہے اور یہ اٹلی کا میلان فیشن شو بھی نہیں ہے چھپی جنوری کی پریڈ ہندوستان کی سینہ سنسکرتی اور شکتی کا غرب کے احساس کراتی ہے ہر ہندوستانی اس پریڈ کے لیے پورے ایک سال انتظار کرتا ہے اور آپ ایک چھکے میں کہہ دیتے ہو کہ رد کرو یہ پرابلم نگیٹیب پولٹکس کی ہے کانگریس کے بھیتر جو ثبوت مانگو گینگ ہے نا اس کو ہر مدے پر دقت ہے جس سے راشت کا غرب جڑا ہو آپ تو وہی ہے نا جو سرجیکل اسٹائک پر سوال اٹھاتے ہیں جو بالا کوٹ پر اسٹائک پر شک ظاہر کرتے ہیں جو پولواما آتن کی حملے کو رہ کر شک جتاتے ہیں آپ کی سوچ دن پر دن جس دشا کی اور جا رہی ہے اس کا تو بھگوانی مالک ہے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا راج نیتی نہیں کانگریس کی رار نیتی موڈی ویروڈ میں راشت پرم سے بھی پرہیج راشت پرم سے کانگریس کو دکت کیا ہے گنتانتر دیوست سماروں میں آمنترت برٹین کے پردار منتری بوریس جانسن شامل نہیں ہو پائیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب گنتانت دیوست سماروں میں آمنترت کوئی گیسٹ شریک نہیں ہو رہا ہو اس کے پہلے تین ایسے موقعے آ چکے ہیں 1952 میں گنتانت دیوست سماروں میں ویدیشی آتیتی نہیں پہنچے تھے 1953 کے ریبابلک ڈے کے موقعے پر آتیتی شامل نہیں ہوئے تھے اور 1956 میں بھی گنتانت دیوست کے اوصر پر کوئی ویدیشی مہمان نہیں تھے تو پھر سوال یہ ہے کہ کانگریسی نیتا ششی تھرور صاحب کے ذہن میں گنتانت دیوست کینسل کرنے کا آئیڈیا کہاں سے آگیا آئیڈیا آیا دل جلے تھیری سی سچ یہی ہے کہ موڈی ویروت اور ستہ سے لمبے سمیں سے باہر کانگریس پوزیٹیوٹی فوبک ہو چکی ہے دیش کی راجنیتی میں ہاشیے پر دھکیل دی گئی کانگریس اور اس کے نیتاؤں کے پاس اگر کچھ بچا ہے تو بس نکاراتمک راجنیتی کا چریت اگر کچھ بچا ہے کانگریس کے پاس تو سوال اٹھانے اور سبوت مانگنے کا پیترہ سچ یہی ہے کانگریس کبھی سرجکل سٹائک پر سوال اٹھاتی ہے کبھی بالا کوٹ حملے پر سوال کھڑے کرتی ہے کبھی پلواما سیاسی پارٹی کا دھرم سیاست کرنا ہے لیکن راجنیتی کس بنا پر کیوں کانگریس کے پور ودھکش سے لے کر نیتا تک راشت گورنف کے کسی بھی کھڑ سے خود کو جوڑ نہ چاہتے جسے ہر ہندوستانی جینا چاہتا ہے جس کا انتظار کرتا ہے کیوں کانگریس سال CAA پر ایسے ہی بھرم اور سندھی کو پھلا کر ڈلی میں آراج اچی گئی تھی شاہن باگ کے منج پر کانگریس نیتاؤ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی بھرم کی اس ڈل سے کو آپ آئیم رکھو گا اور پھر ہم دوتے یہ کس کا تاز اوڑے گا اور انہوں اسے کو شک رہی ہے ایسے لوگوں کا تاز تبھائی آتا ہی اور آپ کر سکتے ہم دو جس سکتے ہم آئے ہیں وہ ہمارے سمجدھان کے گریف ہے ہمارے دوست کی آتما کی ایک آتن مان کر رہے ہے ایسے ہی اکساؤو اور بہت غیر ذمہ دارانہ سوال کانگریس نے تب بھی اٹھائے تھے جب ہندوستان کے ویر جوانوں نے سرجکل سٹرائک اور پھر بالا کورٹ ایئر سٹرائک کو انجام دیا تھا حد تو یہ تھی کہ کانگریس کی نیتا وہی بھاشا بول رہے تھے جو پاکستان بول رہا تھا ایئر سٹرائک کے سبوت مانگی جا رہے تھے پلواما اٹیک کی مددے پر کانگریس نے ہدھی کر دی تھی کانگریس نیتا راحل گاندھی نے حملے کے ایک سال بعد چودہ فروری کے دن ہی ایک ٹویٹ کر کانگریس کی سندھی ہی سیاست کا ایک اور چیپٹر لگ ڈالا تھا پلواما حملے کے سیاسی نفی نقصان کی گڑیت پر راحل نے سندھی جت تہ ہوئے پوچھا تھا کہ پلواما آتنگ کی حملے سے سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا تو پھر ششی تھرور کیوں اٹک گئے ایسی تصویروں سے پرہیج کی سجھا پر کیوں ششی تھرور کو راشت گرب کی تصویروں سے الرجی ہونے لگے کیوں کھٹکنے لگے آسمان کا سینا چیرتے ہمارے جابازوں کے فائٹر جیتز کیوں اکھرنے لگی سینا تانے راجبت پر بڑھتے ہمارے جوانوں کی گارت صرف اس لیے کیونکہ نکار آتمتہ کی راج نیتی کے چلتے راشت کے کسی بھی گوروں سے اسے جڑنا پسند مرور ایسی اور فلا لکھوں ایک چھوڑے سے بریک کے بار جب واپس آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا محبوبہ مفتی آپ کے اور ہمارے پیسے پر کیسے کرتی ہے ایش پوری خبر اس چھوڑے سے بریک کے بار پھر سے لاغو کرنے والے گپکار گینک کے مانگ کرنے والے گپکار گینک کے کس قدر گینک بازو نے لوٹا ہے اس کی تصویر سامنے آنے لگی ہے جمہو کشمیر کو لوٹا ہے اس کی گفت روپورٹ ایک سامنے آئی ہے اور وہ قاقزات بھی پاس میں ہے یہ جان کر آپ چوک جائیں گے کہ جمہو کشمیر کی مکھے منتی رہتے ایش کرتی ہیں گھر کے سازو سمان پر پیسے اڑاتی ہیں اور گھر کے پردوں کے لیے بھی کشمیر والوں آپ کے پیسے خلے دن سے خرج کرتے ہیں دیزائنر جوتیوں سے لے سینڈل بھی آپ کے اور ہمارے پیسوں سے خرید گئی ہیں یہ تو بس اس کی بانگی ہے محبوب محبوب مفتی سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے اور ہمارے خون پسینے کی کمائی جسے ہم ٹیکس کے طور پر سرکار کو دیتے ہیں وہ اپنے ایش و ارام پر اڑانے کی ہماقت کیسے کر سکتی ہیں آم کشمیری کی زندگی جہنم سی ایم بان محبوب نے کٹی موج ان کا حق مار کر اڑائے گل چھرے آر ٹی آئی نے کھولی گپ محبوب کی پور پور محبوب پور پور ٹی ٹی چی محبوب چی سکتی موسیقی 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 تیسے کے ختم ہونے کے بعد مفتیز اور عبداللہ پریوار جس طرح سے تلملایا ہوا تھا شک تو تب ہی سے ہو رہا تھا شک اس لیے بھی ہو رہا تھا کہ کشمیر کے وقاس کے لیے اٹھائے گئے قدم سے آخر کشمیری نیتاؤں کو کیا دکھت ہو سکتی ہے یہ سوال ہر اندوستانی کے من میں اٹھ رہا تھا انوچھے تین سو ستر اور پیتیسے کی وافصی کے لیے گپکار گینک کا گشن بھی ہو گیا لیکن اب پتہ چلا کہ اس بیچینی کے پیچھے اصلی وجہ کیا تھی یہاں تو دھارہ تین سو ستر کی آر میں مالے موت دلے بے رحم اڑایا جا رہا تھا آنکھی آئی نے تو کشمیریوں کی آنکھی ہی کھول دی میں سرفراز سیفی آم کشمیری شہری سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسے ہی نیتاؤں کے بہکاوے کے چکر میں آ کر تم اپنا جیون خراب کر رہے تھے یہ تو تمہارے وقاس کے نام پر ملے پیسوں سے ایش کاٹ رہے تھے تمہارے لیے گھڑیالی آنسو بہا رہے تھے اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر رہے تھے خجانوں سے بھر رہے تھے اور آپ دیکھتے رہے پیسے ہمارے موش محبوبہ کی کشمیریوں کے حق کے پیسے سے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے محبوبہ کی ایش کٹ رہی ہے محبوبہ کے راجشاہی ڈھاٹ کا عالم یہ ہے کہ عام کشمیری اسے حاصل کرنے کی حسرت تک نہیں پال سکتا لیکن دھارہ تین سو ستر اور پینتیسے کے خاتمے نے محبوبہ کے محل تک پہنچنے والے راجشاہی ڈھاٹ کی دھارہ کو ہی روک دیا ہے لہٰذا محبوبہ کا من کافی بے خرار رہتا آج کل انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو دلی میں بیٹھی سرکار ہیں یہاں جو یہاں ہمارے لکھنے دونل ساں بیٹھے ہیں کیا ان کا دل تڑکتا نہیں ہے ارے بہنہ آپ کی سمجھ میں کیسے آئے گا ہاں تب آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ جاتا جب انہوں چھے تین سو ستر اور پینتیس ایک یورٹ میں چھپ کر آپ مالے مفت کو دلے بے رہم ہو کر اڑاتی تھی شرینگر کے انام ان نبی سوداگر نے جب آر ٹی آئی ڈال کر جانکاری مانگی تو گھپکار کے پھپکار کی اصلیت اجھا کر ہو گئی صرف چھے مہینے میں محبوبہ نے نفاسد میں 82 لاکھ روپے اڑاتی جی ہاں محبوبہ نے ایک ہی دن میں 28 لاکھ کی کالین خرید دی جی ہاں صحیح سنا آپ نے 28 لاکھ کی کالین یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے لگتا نہیں ہے بہنہ یہ ہے ظلم کی انتہا انو 6 370 اور 35 ایک یار میں کشمیریوں کو مورخ بنا کر آپ نے جو سامن شاہی پیچ کی ہے اس سے بڑا ظلم تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا کشمیر کے وکاس کے لیے پیسہ ہمارے ٹیکس سے جاتا تھا اور ان پیسوں سے محبوبہ کے کپڑے مہنگی واشنگ مشین میں دھولتے تھے ہاں بھئی اتنی مہنگی واشنگ مشین میں محبوبہ کے کپڑے دھولتے تھے اب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ انو 6 370 ہٹنے کے بعد کیوں تڑپ رہے ہیں گوبکار گینگ کے ہونہار بیچارے ماسوم کشمیریوں کو بھڑکا کر ان کے ہاتھ میں موت کا سامان پکڑا دیا اور خود ایش کے نیکی ارتیمان گلدی اور کمال دیکھئے کہ اس ایش و آرام کو دوبارہ حاصل کرنے کی تڑپ میں کیسے دل ویل پیاروار کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کیسے کشمیری کا دل جیتیں گے کتنا آپ کشمیری کو دبا کے رکھیں گے کب تک آپ کشمیری کو بندوق کی بلگوتے پر اپنے ساتھ رکھیں گے ارے محبوبہ میڈم آپ کہاں بندوق کی بات ہے وہ تو انو 6 370 کے زمانے کی بات ہے آپ تو جو پیسہ کشمیر کے وکاس کے لیے جا رہا ہے اسے ڈکارنے والوں کی بھومی کا ہی ختم ہو چکی اب تو عام کشمی شہری کا مستقبل بھی ہاں آپ کو دبا کر رکھنا ضروری ہے خاص کر کشمیریوں کے بھلے کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ آپ تو محش 6 مہینے میں 10 لاکھ سے زیادہ کا چائے کافی بھی پی جاتی ہیں بتائیے بھلا چائے کافی کو لے کر کس کی عادت اتنی بگڑ چکی ہو کہ 6 مہینے میں 10 لاکھ سے زیادہ اس پر اڑیل دے اسے ترنگے کی آنبان کے بارے میں کیا پتا ہوگا تب ہی تو 14 مہینے کی نظربندی کے بعد جب محبوبہ رہا ہوئی تو ترنگا اٹھانے سے منع کر دیا میرا جنڈا تو یہ سامنے میں نے رکھا ہے جس وقت ہمارا یہ جنڈا واپس آئے گا ہم اس جنڈے کو بھی اٹھا لیں مگر جب تک ہمارا اپنا جنڈا ڈاکوں نے ڈاکے میں لے لیا ہے تب تک ہم کسی اور جنڈے کو ہاتھ میں نہیں اٹھائیں ویسے آپ کو بتا دے مہبوبہ جی برشتہ چاری اور سامن شاہی ترنگے کو نہ اٹھائیں تو ہی اچھا ہے کم سے کم اس کی پویترتہ تو بنی رہے گی ویسے اس ترنگے کو اٹھانے والے بھارت ماں کی بے شمار سپوٹ ہیں جن کے دل میں ہر وقت ماں بھارتی کی مہمہ کی دھڑکن سنائی بہتی ہے آپ تو بس ایک بات گاٹ باندھیجی تین سو ستر اور پیتی سے ایک ہی بہالی آپ کسی بھی صورت میں نہیں ہونے والی ہے نہ ہی ہندوستانیوں کے ٹیکس کا پیسہ آئندہ آپ کو ملنے والا ہے مالے مفت کو تو آپ بھولی جائیے بیوروڈے پورٹ زیمین قسان آندولن سے آئی تصویروں سے آج پھر ثابت یہ کر دیا ہے کہ یہ آندولن ہائی جیک ہو چکا ہے گسپیٹ یہ انداتا کے آندولن کی آر میں منمانک کرنے پر اتارو ہیں آندولن کے نام پر دلی پر قبضے کی شاجش کو انجام دے رہے ہیں یہ اس لئے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ دلی کے بورڈر پر پکی ایچوں سے دیوار بنائی جا رہی ہیں بے سرفراس سیفی انداتاوں سے پوچھنا چاہتا ہوں سرکار کو اس طرح دھمکانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اور کس کے اشارے پر یہ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک طرف سرکار باتچیت کرنے کے لئے تیار ہے تو دوسری طرف سرکار کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہائی بے پر حویلیا بڑھانے کی والے گینک کا مقصد کیا ہے میں سرفراس سیفی دیش کے انداتاوں سے کہنا چاہتا ہوں آندولن کے نام پر منمانی کرنے والے آراج گینک کو اپنے بیس سے کھدیر دے ورنہ اس کی بڑی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی فرما تینہ کی سرفراس سیفی نے ہمیں بتایا نہیں کسان آندولن جس طرح سے بھٹکا ہے اس کی امید کسی کو نہیں تھی شروع میں کسان آندولن کی جو تصویریں آئیں اسے دیکھ کر ایسا لگنے لگا تھا کہ اگر بھارت کا کسان اتنا سکسو ویدھاؤں کا استعمال کر رہا ہے تو پھر آندولن کیوں ہو رہا ہے اصلی کسان اور نقلی کسان کی پہس اس لیے چھڑی کیونکہ کسان آندولن کی یہ تصویریں پورے دیش میں وائرل ہوئیں اور آج بھی کسان آندولن کی تصویریں لوگوں کو حیران کر رہی ہیں کہ محض چالیز کسان سنگٹنوں کے زاندولن میں اتنا پیسہ اور سکسو ویدھائیں کہاں سے آئیں بے شک کسان آندولن میں بہت سے کسان صحیح میں سرکار سے سمواد کرنا چاہتے ہیں لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ایسے کسانوں کو آندولن میں کافی پیچھے دھکیل دیا گیا ہے اب کسان آندولن میں نئے تیور دکھ رہے ہیں چاہین باگ کی ساجش دکھ رہی ہے یہاں تک کہ دلی سے سٹے بورڈر پر پکی اینٹوں کی دیواریں بنائی جا رہی ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بورڈر پر پکی مکان بھی بنا دیں گی نئے والے وقت میں بھی بنا دیں گے اور اوپر بھی پکا بنایں گے ابھی رات کو بنا رہے تھے باریش آگئی تو اوپر ترپال لگا دیا اب پھر ضرور پڑے گی تو اس کو ترپال کو اٹھا گے پھر پکا بنا دیں گے کسان آندولن کیا سیاسی مہرہ بنتا جا رہا ہے سرکار سے سمواد کرنے کی بجائے دھمکی کیوں دی جا رہی ہے آندولن کے نام پر دلی کو بندھ کیوں بنایا جا رہا ہے بورڈر پر ایٹ کی دیوار کیا سرکار سے سمواد ختم کرنے کا سنکیت ہے شاہن باگ کی ترج پر کیوں چل رہا ہے کسان آندولن کسانوں سے سمواد کرنے کے لیے سرکار نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ساتھ میں کھانا کھایا بات کی لیکن ایسا لگتا ہے سب بیکار پہلے کسانوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سرکار نے آدھی مانگے مان لی ہیں اور آدھی مانگوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھو چار چیزیں تھے چار چیزیں تھے چار میں تے دو چیز ہوگی ہے ایک تو جب پرالی والا ہے پرالی والا واپسی لے لیا انہوں نے دوسرا یہ تھا کہ جو بجلی والا کانون تھا وہ واپسی لے رہے ہیں سرکار وہ جیسے پہلتی ایسے حیرانی کی بات ہے کہ کسان نیتا اتنی بری طرح سے بھرمیت ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ سرکار سے سمواد کریں یا سنگرش کریں لیکن کل ملا کر سرکار اور کسانوں کے بیچ ایسا ماحول بندہ جا رہا ہے جس کا راستہ ناکام شاہین باغ آندولن کی طرف جا رہا ہے پرشی کانونوں کے نام پر سرکار کا امتحان کسان آندولن ملیا جا رہا ہے وہیں انداتا کے اس آندولن کا امتحان دیش لے رہا ہے کیا کسان آندولن کے نام پر شاہین باغ کی تج پر ڈلی کو بندھک بنانا ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھئے شاہین باغ کا آندولن فلوپ ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آندولن کا بھی وحیحال ہو جائے 42 دنوں میں کسانوں کا آندولن ایسے بدل گیا جیسے کوئی درگٹ رنگ بدلتا ہو پہلے کرشی کانون کے نام پر کسانوں کو گمراہ کیا گیا پھر سرکار سے سموات کی قسمیں کھائے گئیں اور پھر سموات کے نام پر سرکار کی کلاس لگائے گئیں اس کے بعد بھی جب سرکار نرم بنی رہی تو سموات کی بجائے سنگھرش کو ہتھیار بنا لیا گیا دلی سے سٹے سنگھو بارڈر ٹکری بارڈر گازی پور بارڈر اور چلی بارڈر پر کسان آندولن کے نام پر شاہین باغ کی طرز پر راستوں پر قبضہ کرنے کی سازشے کی گئیں سرکار سے کسان اس طرح سے بات کرتے رہے کہ وہ سموات کے ذریعے کسان کانون کا حل چاہتے ہیں لیکن جیسے ہی بات کی تاریخ اور وقت اے ہوتا ٹھیک اس سے پہلے سرکار کے نام الٹیمیٹم جاری ہو جاتا سرکار کو جتنا جلدی جان پرابت ہو جا جتنا جلدی یہ بل واپسی لے لیں گے ایم ایس پی پر کانون بنا دیں گے اترہی سرکار کو فائدہ ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں موسم بھی دیکھ رہے ہیں کسے بات بنے گی اگر ایسے یادے رہیں گے تو بات کیسے بنے گی گس تو پائیں نکالا پڑے گا سرکار نکال لگی اندولن کے نیتا چاہتے کیا ہے دیش کے سامنے یہی تصویر اور دعوے کسان اندولن کی طرف سے باہر آتے رہے کہ سرکار سے سمواد کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور سرکار ہٹلر شاہی دکھا رہی شاہین باغ میں بھی کچھ ایسا ہی تھا جہاں ناغرکتہ کے نام پر لوگوں کو بھڑکایا اور برگلائیا گیا اب تو ایٹے بھی انداتا اندولن میں جھٹائی جا رہی ہیں سوال یہ ہے کہ اگر ان کا استعمال اکساوے کے لیے ہوا اور ایٹو کو ہنسا کا ہتھیار بنایا گیا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا دیش کے انداتا اس پر سوچ رہے ہیں بیرہ ریپورٹ زی میڈیا میں سر فراس سیفی ایک بات پچھلے ایک مہینے سے کئی بار سوچ رہا ہوں شاہین باغ اور کسان اندولن میں کیا سمانتا ہے قریب چالیس کسان سنگٹھن ڈلی کو گھیر کر بیٹھے ہیں لیکن کیا زد پر اڑ جانا ڈلی کو بندگ بنا لینا سموات سے زیادہ اپنی شرطوں پر اڑ جانا کسی اندولن کا راستہ ہو سکتا ہے بینا سمجھے بینا جانے صرف اس بینا پر کسی نے کہہ دیا قرشی قانون کالے قانون ہے آپ سڑکوں پر اتر گئے میں سر فراس سیفی آپ سے پوچھتا ہوں قرشی منڈی سے لے کر ایم ایس پی پر سرکار کی بات ماننے کو راضی ہو گئی لیکن آپ ہر دن نئے ایجنڈے اچھال دیتے ہیں تو پھر سلح کی بات کیسے ہوگی قسانوں کے اندولن میں راشدروں کے آروپیوں کے بینر لگے ہیں وہ راش برودی چیرے بھی دکھائی دیئے جو کبھی شاہین باغ اندولن میں بیک کٹ ڈھفلی وجاہ کرتے تھے میں سر فراس سیفی آپ سے گجارش کرتا ہوں اپنی زید چھوڑیے کسی کے ہاتھوں کی کچپتلی مت بنیے ایسے وقت میں جب دیش کئی مورچوں پر چنوکی جھیل رہا ہے کم سے کم دیش کے لیے ایک اور مورچہ کھول کر اسے کمزور مت کیجئے کیونکہ اس سے آپ کے دیش کا نقصان ہوگا آپ کا نقصان ہوگا ہمارا نقصان ہوگا انداتا کا آندولن یا زید کے ہزار گھنٹے دلی بورڈر پر کسانوں کی پکی مورشے بندی نیچے سے پکا کر دیا ہے اور وہ آگے ضرور پڑے گی تو آگے بھی پکا کریں گے کسان کے نام پر شاہین باغ والی سٹڑی دلی کی سیما پر کسانوں کی مورشے بندی اب پکی ہو رہی ہے ایٹوں کی گھیرے بندی ہو رہی ہے اور دھیرے دھیرے تیہ ہو رہا ہے کہ ایک ہزار گھنٹوں کی چالیز کسان سنگھنوں کے نیتاؤں کی زید بھی اب پکی ہو چکی ہے یہ سمجھ سے پرے ہے کہ کسان ہل ڈونڈنے نکلے ہیں سمباز سے سمادھار کا راستہ تلاشنے نکلے ہیں سرکار کے کشی کانون کو لے کر اپنی اصامتیوں پر کوئی راہ نکالنے نکلے ہیں یا یہ بتانے نکلے ہیں کہ دیش کی رازدھانی پر وہ جب چاہے لوک لگا سکے اور اگر ایسا ہے تو یہ ارادہ بہت خطرنا ہے ایک ہزار گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے ہزار بار کسان نیتاؤں کی طرف سے ایک ہی بات بار بار کہی گئی ہے کشی کانون واپس لینے کے بعد یہ آندولن خط ہوگا جنہاں سمجھ یہ کہ جو آندولن ایم ایس پی اور ای پی ایم سی پر سندہ جتاتے ہوئے کھڑا کیا گیا تھا وہ اچانک اس مددے سے کیسے ہٹ گیا کیونکہ سرکار ان دونوں ہی مددے پر باتچیت کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا کسان آندولن صرف مکھوٹا بر ہے کسان نیتاؤں کو آگے کر کچھ اور کھلا جا رہا ہے شاہین باگ کی نیت اور سٹیڈیجی کسان آندولن میں کیوں دیکھتی ہے یہ مددہ زی ہندوستان بار بار راشتوات میں اٹھاتا رہا ہے کہ کسانوں کی بھیڑ کا استعمال انتر راشتری اسطر پر اس بات کو فیلانے کیلئے کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے بیتر کسان تک شاہین باگ کی مانسکتہ کے ساتھ اور یہ بات ہوا ہوای نہیں کسان آندولن میں شاہین باگ سے پہنچے راجت تتووں نے جم کر بھاشن بازی کی اور تو اور دلی کو دنگوں کی آگ میں جلانے کے آروپیوں کے پوسٹر لہرا کر ان کی رہائی کی مانگ کی گئے خاص بات یہ تھی کہ خود ان کسانوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عمر خالد اور شرجل امام جیسے چہرے دراصل ہیں کیا اصل میں ہوا یہ ہے کہ وام پنتری بریگیڈ نے پورے کسان آندولن کو ہائیجک کر لیا ہے یوگین ریادو درشن پال جیسے نیتا ریموٹ لیے بیٹھے ہیں اور کسان نیتاؤں کے ہاتھوں سے آندولن چھین بھی آ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسان سنگٹھن کے نیتا تک ایک کٹ پتلی بن چکے ہیں یہ نیتا شاہین باگ کے الگاؤ وادی رڈنیت بنانے والوں کے محتاج ہو گئے ہیں سچ تو یہ ہے کہ کسان نیتاؤں اور خود کسانوں تک کو نہیں پتا کہ LSE پر چین کی طرف سے بڑی چنوٹیوں کے بیچ کچھ گدار اپنا کھیل کھیل رہے ہیں LSE پر چین کے سامنے بھارت کے جاباز رٹیں LSE پر اچانک چین ایگریسیب پوسچننگ کے ساتھ نظار آ رہا ہے چین نے ریزانگلا ریچنگلا مکھوسری میں T15 ٹینک ترات کیے ہیں LSE کے پاس چین کے T69 اور T99 ٹینکس بھی ترات اس کے جواب میں بھارت نے مضبوط مورشے پر T90 اور T72 ٹینکس کی تیناتی کی اس سوال یہ ہے کہ جب دیش کی سیما پر ہندوستان کے جوان ماہوں کے چیلے کی سینہ سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے مورشے پٹٹے ہوں تب ماہوں کے ہندوستانی چیلے لال جھنڈا لہراتے کسان آندولن میں کیسے گھسپیٹ کر لیتے ہیں رہی بات وامپنتیوں کے دیش پریم کی تو ان کا دیش پریم تو بھارت چین یودھ کے دوران دنیا نے اور پورے ہندوستان نے دیکھا تھا تب لیفٹ پارٹیوں نے 1962 کی جنگ میں چپی سادھ لی تھی لیفٹ پارٹیوں نے تو گھائل جوانوں کو خون دینے سے منہ کر دیا تھا رکتدان کی سلاح دینے والے اچھتان اند کو تو پولیت بیورو تک سے ہٹا دیا گیا تھا اور انہی وامپنتیوں اور ان کے اسلامی کٹرپنتی چہروں نے اب کسان آندولن کو ہائیچیک کر لیا ہے لہٰذا سوال اٹھنا تو لازمی ہے کیا واقعی کسان نیتاؤں کی آندولن میں چل رہی ہے یا صرف زد میں آندولن کو جانبوچ کر آراجک تکوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جو شاہین باغ پارٹ 2 رچنے پر آمادہ ہے گیروڑے پورٹ زیمین تو یہ تھا آج کا راشتوات کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کیلئی نمشکار لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک وعدہ آپ سے ٹھیک دس مرٹ بات میں زی ہندوستان کے فیس بک پیٹ پر لائیو رہوں گا آپ سے بات چیت کروں گا آپ کے سوال لوں گا اور ان کے جواب دوں گا ملتے ہیں ٹھیک دس مرٹ بات